آپ کی پروپرٹی کے پرائے اوجک ہیں آنند الٹیما بلڈرز جیپور میں سپنوں کا گھر نمسکار میں ہوں بھوونیش سینگر اور آپ دیکھ رہا ہے آپ کی پروپرٹی بڑے دنوں کے بعد پروپرٹی خریداروں کے لئے خوش خبری آئی خبر یہ کہ پروپرٹی کی قیمتوں میں معمولی گراوٹ درج کی گئی ہے مکان.com کے پروپرٹی انڈیکس میں خلاصہ ہوا ہے ایکنومی کے حالات کو دیکھیں تو پروپرٹی کی قیمتوں میں اگلے کچھ مہینوں میں اور کمی درج کی جا سکتی ہے حالانکہ زمین ادھگرہن بل کے لاغو ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پروپرٹی کے دام بڑھ جائیں ایسے میں پروپرٹی خریداروں کے لئے اگلے چند مہینے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں پروپرٹی کی قیمتوں میں آئی کمی ستمبر دو ہزار بارہ سے کم ہوئے دام آگے بھی جاری رہے گا گراوٹ کا ٹرینڈ پروپرٹی خریداروں کے بازار سے کنارہ کرنے اور بینہ بکے مکانوں کی تعداد بڑھنے کا اثر آخر دکھائی دینے لگا ہے دھیرے دھیرے اور معمولی انتر سے ستمبر کے بعد مہینہ در مہینہ پروپرٹی کے دام کم ہوتے جا رہے ہیں مکان ڈاٹ کوم کے پروپرٹی انڈیکس کے مطابق نومبر دو ہزار بارہ کے مقابلے دسمبر دو ہزار بارہ میں دلی این سی آر میں پروپرٹی کی قیمتوں میں قریب ایک فیزدی کی کمی آئی ہے دلی پروپرٹی انڈیکس نومبر دو ہزار بارہ میں پندرہ سو سات پر تھا جو دسمبر میں گھٹ کر چودہ سو تیرانوے پر آ گیا ستمبر دو ہزار بارہ کے ایک ہزار چھہ سو اڑنچاس کے مقابلے تو یہ کافی بڑی کمی ہے یعنی ستمبر دو ہزار بارہ سے دسمبر دو ہزار بارہ تک پروپرٹی کی قیمتوں میں ساڑھے نو فیزدی کی کمی ہوئی ہے ایک سال پہلے دسمبر دو ہزار گیارہ میں یہ پروپرٹی انڈیکس ایک ہزار پانچ سو چھہالیس پر تھا یعنی ایک سال میں پروپرٹی کے دام ساڑھے تین فیزدی لڑک گئے ہیں خاص بات ہے کہ گراؤٹ کا یہ ٹرینڈ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے بیلڈرز خود مانتے ہیں کہ مارچ تک پروپرٹی کی قیمتوں میں اور کمی آ سکتی ہے آخر پروپرٹی کی قیمتوں میں یہ گراؤٹ کیوں آئی ہے اس کی سیدھی سی وجہ ہے کہ ایکانومی کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر گرہاکوں نے گھر خریدنے کے فیصلے کو ٹال دیا ہے ڈیمانڈ میں کمی کے چلتے سپلائی کی بہڑھ آ گئی ہے بینا بکے مکانوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اونچی بیاز دروں سے بھی سنٹیمنٹس خراب ہوئے ہیں لمبے عرصے تک تو بیلڈرز انونٹری کو تھامے رہے لیکن بیاج کے بوجھ سے بے حال بیلڈرز اب دھیرے دھیرے قیمتوں میں کمی کر کے مکانوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بیلڈرز یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دام گھٹائے جا رہے ہیں پر وہ یہ کھل کر بول رہے ہیں کہ قیمتوں میں بڑھوتری کا سلسلہ رک گیا ہے اب پرائیسز بڑھنے کے زیادہ چانسز دیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ڈیبلپرز اگر چاہتے ہیں کہ بہت انونٹری ہے تو پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ انونٹری کو کوک نکال کر کے اپنا جو لیکوڈیٹی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے حالانکہ پراؤپرٹی کی قیمتوں میں کمی کا یہ سلسلہ مارچ کے بعد بڑھوتری میں بدل سکتا ہے کی امید ہے جس کے بعد زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ مہنی زمین پر بنائے جانے والے فلیٹس بھی مہنگے ہی ہوں گے ویسے اس بل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نویڈا ایکسٹینشن جیسے بیوات بیتی سمی کی بات ہو جائیں گے پراؤپرٹی کی قیمتوں کو بڑھانے میں سب سے زیادہ یوگدان سنٹیمنٹس کا ہوتا ہے دوہزار تہرہ چناؤی سال ہے تو سرکار دوہفو کا پٹارہ کھول کر سنٹیمنٹس میں سدھار کر سکتی ہے آرثک سدھاروں کی رفتار تیز ہونے کی بھرپور امید ہے آرثویہ وستہ میں سدھار کے سنکیت بھی دکھائی دے رہے ہیں لہٰذا پراؤپرٹی کے سنٹیمنٹس مجبوط ہو سکتے ہیں اور یہی پراؤپرٹی کی قیمتوں میں نہیں ہوگا کہ پراؤپرٹی خریدنے کا یہ سب سے معقول وقت ہے لیکن یہ دھیان رکھیں کہ جتنی ضرورت گھر خریدنے کی آپ کو ہے اس سے کہیں زیادہ بیچینی سے بیلڈرز کو بھی گراہکوں کا انتظار ہے اس لیے ہر بڑی کرنے کی جگہ تسلی سے مول بھاو کر کے ہی اپنی شرطوں پر گھر خریدیں آدتیہ کے رانہ ڈلی آج تک تو باتچیت کے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں پنڈی سوریش ٹوشل جی اور للیت ٹیک چندانی جی دونوں ہمارس سٹوڈیو میں موجود ہیں